اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج کی خوبصورتی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فالسے کے باق کی شیئر کروائیں گے فالسے کے باق کو دکھائیں گے کہ فالسہ جو ہے نا اب اس سیزن میں کیسے لگا ہوا ہے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ فالسہ بلکل کچھا تھا فالسے کے موسم نہیں تھی وہ بہت بلکل چھوٹا سا دانہ تھا اب بلکل فالسہ پکا ہوا ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ دیکھیں اب یہ فالسے کے رنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فالسہ کیسے پکا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فالسہ کیسے جانا یہ موٹے موٹا ہوا کر پک رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل فل پکا نہیں ہے ابھی لال لال ہوا ہوا ہے اگر آپ اس کو توڑ کے رکھ دیں رات کی شبرم میں تو یہ پھر پک جائے گا تو آج کل ہو بھی ایسے رائے کہ فالسے کو توڑا جاتا ہے توڑ لیا جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا لگا ہوا ہے فالسہ یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں ہم آپ کو آگے دکھا رہے ہیں کہ باگ کیسے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارا فالسے کا باگ ہے فالسہ بہت پکا ہوا ہے اب مزہ ہے یہ گرمی کا دشمن ہوتا ہے فیدہ یہ ہیں بہت سارے فیدہ ہوتے ہیں فالسے کے باگ کے آگے آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ جو فالسا لگاؤں اس کے بہت پڑے فائدے ہوتے ہیں کہ یہ گرمی کا دشمن ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کا شربت وغیرہ بنایتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے بنا کے اس کو پیتے ہیں کیونکہ اس سے جانا پیٹ جو میدہ ہوتا ہے وہ ساف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی بلکل اس کا جو مونڈ ہوتا ہے نا مونڈ جانتے ہیں یہاں سے مطلب نکل رہا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے نا بہت پکے پکے فالسے لگے ہوتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کالا دانا ہوا مونڈ میں بہت پکے پکے فالسے لگے ہوتے ہیں اوپر پھر بھی کچھا ہوتا ہے لیکن مونڈ کے اندر جا کرنا یہ پک جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی کچھا ہے پھر بھی بس ہو تیار ہے بس تقریباً ایک ہفتہ لگ جائے گا اس کو تیار ہونے میں مزید زیادر ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاہ اللہ بہت اچھا پھل لگا ہوا ہے اس کے اوپر بہت اچھا پھل لگا ہوا ہے دوستو دھیاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو دھیاتی لوگ ہوتے ہیں نا اس کو بڑی مزے سے کھاتے ہیں شام کو نکل آیا سیزن سہر سورپٹہ بھی ہو جاتا ہے اور عوام سے بیٹھ کر اس کو کھائے جاتا ہے دھرمیان میں چھپ جاتے ہیں ایسے اور پھر بیٹھ کے کھاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی اچھا پھل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو مزید جانا دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں تو دھیاتی لوگ کیا کرتے ہیں چھام آپ کو چھپ جاتے ہیں یہاں پر اور آرام سے بیٹھ کے اس کو کھاتے رہتے ہیں یہ اس کا جانا بڑے فائدے ہوتے ہیں اس کے ملکور اور اس کا شربت کیسے نکالا جاتا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کا شربت کیسے نکالا جاتا ہے ابھی فالسے کے چنے وغیرہ ہو رہی ہے ماشاء اللہ بہت ہی اچھی جانا کام کر رہے ہیں جاتی لوگ بہت ہی مہنتی ہوتے ہیں کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں فالسہ چنے ہو رہی ہے فالسے کے بھی کیونکہ یہ جو دانے ہوتے ہیں یہ اگر اس کو ابھی نہ توڑا جائے یہ جو پکے ہوئے دانے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو ابھی نہ توڑا جائے یہ والے جیسے کھڑے ہیں تو یہ زیادہ پکر گر جائیں گے تو فالسہ جائیں ہو جاتا ہے تو اس سے جانا یہ جلتی جلتی سے ان کے جتنے ایک دانے کو چھونا جاتا ہے ایک ایک دانے کو ایسے ایک پھر جا کر یہ اس کو کٹھا گیا جاتا ہے اور اس کو جانا بندیوں کے اندر بیجا جاتا ہے جہاں دیکھیں بہت اچھا فالسہ پکا ہوا یہ دیکھیں یہ دانے لگے ہیں یہ کالا یہ میں نے کانا موٹ کے اندر جانا زیادہ فالسہ جلتی پک جاتا ہے کیونکہ اس وجہ سے پکتا ہے کہ وہاں نیچے حبس زیادہ ہوتی ہے اور حبس میں ہی یہ پکتا ہے یہ دیکھیں ایک چار پانچ دانے دیکھنے یہ دیکھیں اور بھی ادھر دیکھیں یہاں یہ دیکھیں یہ یہ کالا کالے بشر بشر جی صاحب کہتے ہیں بشر کالا ایک ہے وہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کالے کالے مونڈ میں میں نے کہا رہا مونڈ کے اندر جانا نیچے جانا بہت ہی پکا فارسہ ہو جاتا ہے اور جلدی سے اور میٹھا بھی بہت ہوتا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے آپ اس کو کبھی کھا کریں یہاں آئیں بھاگتے فالسے کے اندر اور اس کو چیک کریں آ کر یہاں کرتا تھا فارسہ ہے وہ مزہ ہوتا ہے اس کا یہ بزاروں کے اندر جیسے بھگتا ہے نا تو اس وقت جانا یہ منڈیوں کے طرح جلا جاتا ہے منڈیوں کے طرح وہاں پر بہت بڑے جانا جبوں کے اندر جاتا ہے وہاں پر فیس جاتا ہے یہ فالسے کا وہ ذائقہ ہی جاتا جو تاز ہے فالسے کے اندر ہوتا ہے جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ باگ ہے فالسے کا باگ ہے اور اس میں اور بھی بہت سارے ڈرخت کے پودے لگے ہوئے ہیں آمز بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی پیارا آج تو ویسے پیارا موسم ہے اپنی گرمی بھی نہیں ہے دیکھو کوا بھی کہیں کہیں کر رہا ہے دیکھو دوستو تو انشاءاللہ ہم جانا اگلی نیکسٹ ویڈیو جہنا ہم آپ کو پرندوں کے بارے میں بتائیں گے کہ پرندے کیس طرح سے جانا لگے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو اگر آپ ایسی جانا باگ کی سہروں کرنا چاہتے ہیں باگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے دوستو جی دوستو جی دیکھیں آپ اس طرح سے فال سے کچھ حبوں کے اندر پیک کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے اور ابھی دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی لال لال ہے کچھ لال ہے کچھ 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 کالا بھی ہے لیکن اس کی ابھی اس وجہ سے ان کو جلدی سے چنوا لیا جاتا ہے اس وجہ سے جلدی چنوایا جاتا ہے تاکہ کہ یہ خراب نہ ہو جائے اگر یہ نہ چنوایا جائے جلدی سے اگر کھڑایا جائے تو اس کو تو پھر یہ جو آنا یہ زیادہ پاک جاتا ہے جس کے وجہ سے ان چھپوں کے اندر یہ فیس جاتا ہے اس کو جلدی چھوڑا لیا جاتا ہے اس کے بعد اب اس کو جو آنا رات کو رکھ دیں گے رات کو رکھنے کے بعد یہ صوبہ جب دیکھیں گے تو یہ بلکل کالا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو منڈیاں وغیروں میں شیئر کیا جاتا ہے تو دوستو اگر ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو پولیس ہمارا چینل کو سسکرائب کرتے ہیں ساتھ بیلہ کمیٹر پرس کرتے ہیں